لیٹنٹ گورنر گورنمنٹ نے جو ہے بیک ٹو لیج کا انیشیٹو شروع کیا ہے تاکہ لوگوں کو ان کے دور سٹپ پہ سرویسز پروائیڈ کریں لیکن بدقسمتی کی وجہ سے چاہے وہ بیک ٹو لیج فرسٹ ہو یا سیکنڈ ہو اس کا جو ابھی تک کوئی فروٹ فور ریزلٹ نہیں آیا تو جو دوسرے یہ آج جو بیک ٹو لیج کا جو تیسرا دور چر رہا ہے تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے پہلے دو فیلیرز ہوئی یہ بھی ایک فیلڈ ایکسرسائز ہوگی جینٹ کے گورنمنٹ کی تو ہمارا جمع کشمیر گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ جہاں کا بلیسا میں جو میجرٹی لوگ ہیں وہ جو لیبررز ہیں ان کا جو ڈیلی ویجرز ہیں ان کا سورس آف ارننگ جو ہے وہ دن میں کام کرتے اور شام کو کھاتے ہیں لاکڈون ہوا اس کے بعد میجرٹی لوگ جو باہر کام کرتے تھے وہ واپس آئے اور یہاں پہ ان کے پاس کوئی سورس آف ارننگ نہیں ہے نرے گا ان کے لئے بیس سورس آف انکم ہو سکتا تھا لیکن بدقسمتی کی وجہ سے گورنمنٹ کو رپیٹڈ ریکویش کر کے بھی کہ جو پلان یہاں سے گرام سبہ سبمیٹ کرتی ہے اس کو ہنڈر پرسنٹ اپروال آنا چاہے اب یہ فائننشل ایئر جو ہے ختم ہونے کو ہے ابھی تک گورنمنٹ نے صرف ساری تیس سے چالیس پرسنٹ یا پچاس پرسنٹ تک پلان اپروال کیا ہے تو ہماری گورنمنٹ سے گزارش یہ ہے کہ جلد ہے جلد ہنڈر پرسنٹ جو نرے گا کے اندر جو سبمیٹڈ پلان ہے تو گرام سبہ نے سبمیٹ کیا ہے ان کو اپروال ملنا چاہے تاکہ لوگ ان کو روزگار ملے اور ساتھ ساتھ میں جو باقی سروس ہیں باقی دپارٹمنٹ ہیں وہ بھی گرونڈ پر نگلیجیبل بلہ ان کی پریزنس جو ہے وہ نگلیجیبل ہے وہ صرف بیکٹو گرونڈ کے کیمپ میں ان کو دکھائی دیتے ہیں باقی گرونڈ پر کچھ نہیں ہے یہ ریسیڈلی اگر دوسرے ڈسٹک سے بات کریں آئی ایس ایم نے بہت ساری میڈیسن جو ہے چاہے وہ ایمیٹی بوسٹر نے دسٹریبیوٹ کیے لیکن ریپیٹیڈ ریکویسٹ کے بات بھی جو کمسرنڈ ڈسٹک جو آئی ایس ایم ڈپارٹمنٹ ہے ان کو ہم نے ریکویسٹیں کی کہ جو ہے ہمارے بلیسہ میں بھی جو ہے ایمیٹی بوسٹر سے ہوگیارا جو ہے ڈسٹریبیوٹ کیے جائے لیکن بدکسمت کی کی وجہ سے یہاں پہ وہ بھی نہیں ڈسٹریبیوٹ کیے آپ کیا کہہ رہے ہو کہ بی ٹو فرسٹ اور بی ٹو سیکنڈ جو ہوا اس میں آپ کے خیالات کیا ہیں لوگوں کا کیا کہنا ہے کہ کوئی آؤٹپٹ نہیں آیا اس بارے میں آپ کیا کہنا اور آپ بی ٹو تھرڈ ہو رہا ہے لیکن آؤٹپٹ کچھ نہیں یہ میں نے پہلے بولا یہ ایک فیلڈ ایکسرسائز ہے یہ صرف ایک فوٹو شاپ ایڈمیسٹیشن کا ہے باقی کچھ نہیں ہے کیونکہ ایڈمیسٹیشن کو چاہے اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو وہ دکھا ہے لوگوں کے ہم نے یہ کیا کنسسٹینٹلی دو تین سالوں سے یہ من رہے گا جو لارجسٹ ایمپلائیمیٹ سکیم ہے اس کے تحت یہ لوگوں کو روزگار نہیں دے پا رہے ہیں جو ہنڈرٹ ان کے جو ان کا لیگر رائٹ ہے سو دیز کا روزگار ہے وہ لوگوں کو نہیں مر رہا ہے اگر ان کو کوئی ٹیکنیکل پراؤلم ہے تو کم سے کم لوگوں کو ان کا جو لیبر جو جو انسکلڈ پورچن ہے وہ پہلے کم سے کم لوگوں کو اگر اس میں کیونکہ ٹیکنیکل پراؤلم کوئی نہیں ہے ان کو چاہے کہ جو ہنڈرٹ ڈے والا انسکلڈ والا پورچن ہے وہ جو ہے جلد جلد اس کا جو پہنسہ واگزار کرنا چاہے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ